ناظرین ملک یمن میں آباد قبیلہ تے کے سردار حاتم تائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی امدہ گھوڑا ہوا کرتا تھا خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم تائی کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم تائی کی تعریف کر رہا تھا درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک آزمہ نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم کے پاس جائیں اور اسے اس کا وہی گھوڑا مانکیں اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے اور اگر نہ کرے تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا اور وزیر کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حاتم تائی کے ہاں پہنچ گیا شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم تائی کے گھر پہنچا اتفاق سے اس رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرد چمک رہا تھا اس زمانے میں ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے لیے کھانا اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا لیکن حاتم نے ذرا پریشانی محسوس نہ کی اس نے فوری ایک گھوڑا زبح کیا اور دسترخوان بچھوا کر لذیذ بھنا ہوا گوشت مہمانوں کو کھلایا صبح ہوئی تو وزیر نے جب حاتم تائی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا ان سے مانگا جس کی دور دور تک شورت تھی وزیر کی یہ بات سن کر حاتم بہت افسردہ ہوا اور بولا کہ اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتائی اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات بہت سخت طوفان تھا جس وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ میں چراغاہ سے کوئی جانور منگوا تھا اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتا گھر پر صرف وہی گھوڑا موجود تھا اور مجبور ہو کر اسی کو زبہ کر دیا کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارہ نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اس نے کہا کہ لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ شریف اور سخی ہیں بادشاہ روم کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم تائی واقعی بہت سخی اور تعریف کا حق دار ہے حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بات واضح کی ہے کہ ریا سے پاک اور کھرے انسان کی مثال خالص سونے جیسی ہوتی ہے کہ جب اسے پرکھا جائے تو اس کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے عقل مندی کا تقاضہ ہے کہ انسان نقلی زندگی کبھی اختیار نہ کرے اگر نیک نامی کی خواہش ہے تو نیک کام کرے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ